السلام علیکم this is علیم from skills academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے پیج آٹلائن کے بارے میں تو یہ ایک ایسا کنسپٹ ہے جس پہ 99.9% جو نیو بائز ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انہیں سمائی نہیں آتی تو انشاءاللہ یہ وڈیو دیکھنے کے بعد ان کا کنسپٹ کمپلیٹلی کلیر ہو جائے گا تو پیج آٹلائن میں ہم نے رومن نیومرل آٹلائن یوز کرنی ہوتی ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ترتیب وائز آ رہا ہے مطلب سب سے پہلے مین ہیڈنگ پھر اس کے بعد اس کی سب ہیڈنگ پھر اس کی سب ہیڈنگ پھر اس کی سب ہیڈنگ پھر اس کی سب ہیڈنگ تو اسی طریقے سے ویب پیج میں بھی ہوتا ہے سب سے پہلے مین ہیڈنگ ہوتی ہے ایچ ون صرف ایک ایچ ون ہونا چاہیے پیج پر اس کے بعد ایچ ٹو اور اس کے بعد اس کی سب ایچ تھری اس کے بعد پھر ایچ ٹو اور اس کے بعد ایچ تھری اب for example اگر affiliate website کی structure کو دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری main heading ہوتی ہے وہ h1 ہوتی ہے اس کے بعد ہم ایک sub heading create کرتے ہیں جو کہ h2 ہوتی ہے اس کے بعد ایک product ہوتی ہے جو کہ h3 ہوتی ہے پھر product کی specification summary وہ h4 ہوتی ہے پھر اس طریقے سے جو اگلی product ہوتی ہے وہ بھی h3 اور اس کی specification اور summary h4 اب چلتے ہیں live example کی طرف یہ ایک article ہے یہ ایک extension ہے اس میں یہ headers کا option دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک h1 heading آ رہی ہے جو main heading ہے اس کے بعد ایک h2 heading آ رہی ہے اس کے بعد ایک topic شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ fq ہو گیا تو پھر اس کے لئے آپ ایک الہیدہ h2 heading بنا سکتے ہیں h2 کے بعد نیچے product آ رہی ہے یہ product یہ h3 اس کے بعد یہ اس کی سب heading specification یہ h4 پھر conclusion یہ h4 اس کے بعد دوبارہ new product شروع ہو رہی ہے اور یہ h3 ہے اس طریقے سے یہ ایک flow کے ساتھ چل رہی ہے تو امید ہے آپ کو اس concept کی سمجھا گی ہوگی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ